بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج پندرہ جولائی دو ہزار اکیس بروز جمعی رات پانچ دلہج پم تابق چوتہ سو پیاری سوچری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے گھر ملکی ہیں سعودی عرب کے حالات سعودی عرب کے قانون اور سعودی عرب کی خبریں بروقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل آتا ہے آپ تک اتنٹی خبریں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں آج کے نیوز بلیٹن میں بہت اہم خبریں شامل ہونے والی ہیں بات ہونے والی ہے فلائٹ کی نئی اپڈیٹس کے بارے میں بات ہونے والی ہے ایدول اصحا کی حج کی بات کریں گے ویکسین کے بارے میں امپورٹنٹ اپڈیٹ پر بات کریں گے بہرین کی فلائٹ اور مالدیو کی فلائٹ اور اس کے علاوہ اور بھی اہم خبریں ہیں تو ویڈیو کو امکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ حج کے دیروں میں اوپن بوفے پر پابندی ہے وزارت صحت سعودی رب میں محکمہ صحت مقام کرمہ کے ڈریکٹر جنرل ڈاکٹر وائل مدیر نے کہا کہ اس سال حج موسم کے دوران اوپن بوفے پر پابندی ہے انہوں نے کہا کہ میدان عرفات میں جبل رحمت ہسپتال وکوف عرفہ کے موقع پر حاجیوں کو صحت کی خدمات فراہم کرے گا دو ہیلس سنٹرز میدان عرفات میں قائم کیے گئے ہیں جہاں حاجیوں کو ابتدائی میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا جائے گا سعودی چینل سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر وائل مدیر نے کہا کہ جبل رحمت ہسپتال میں تمام ایمرجنسی میڈیکل فسیلٹیز اس میں گرمی سے متاثر ہونا دھوپ لگنا اور اس کے علاوہ جملہ سہولتیں کئی اور بھی موجود ہیں اور اس میں آئی سی او کا شعبہ بھی کام کرے گا جبکہ آپریشن کے بھی انتظامات کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ مشرقی عرفات ہسپتال ممکنہ طور پر کرونا کے مریضوں کے لیے مقصود کیا گیا ہے جبکہ منہ الوادی ہسپتال میں بھی کوویڈ کے مریضوں کو سہولت دی چاہے گی محکمہ صحت مکم کرمہ کے ڈریکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ منہ میں حاجیوں کی رہائش کے قریب تین ہیلس سینٹرز کھولے گئے ہیں وزارت صحت آزمین حج کو ویکسین کی دوسری خوراک کی سہولت سراہم کر رہی ہے جبکہ اس سال حج پر کام کرنے والے تمام لوگوں کے لیے بھی یہ انتظام کیا گیا ہے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ جس کے بارے میں بہت کنفیجن ہوتی ہے منظور شدہ ویکسین کی امیزش جو ہے وہ انتہائی محفوظ ہے وزارت صحت وزارت صحت کے درجمان ڈاکٹر محمد الابضلالی نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت کے جانب سے کرونا ویکسین کی جو امیزش ہے یعنی کہ دو ڈیفرنٹ جو ویکسین ہے اس کے حوالے سے جاری رپورٹ درست نہیں الریبیا کے مطابق ترجمان نے کہا کہ بین القوامی تحقیق اور اس کے علاوہ جو سائنسی کمیٹیاں ہیں ان کی ریسرچ کی بنیاد پر ہمبابر کراتے ہیں کہ ہمارے پاس منظور شدہ ویکسینوں کی جو امیزش ہے وہ محفوظ ہے یہ اقدام عالمی ادارہ صحت اور کئی ملکوں میں منظور شدہ ہے واضح رہے کہ عالمی ادارہ صحت نے کرونا ویکسین کی مختلف اقسام کی جو امیزش ہے اس کو غلط رجحان قرار دیا تھا ادارہ کے مطابق اس کے نتیجے میں بدنظمی کی صورتحال پیدا ہو چاہے گی اس پر وزارت صحت کے ترجمان نے یقین دلایا کہ سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین کی تمام اقسام کی جو امیزش ہے جانب دو ڈیفرنٹ جتنی بھی قسم کی ویکسین ہیں ان کو لینے سے کوئی بھی نیگٹیو اثرات نہیں ہیں تمام انتہائی محفوظ ہیں اور بہت مؤثر ہیں عیدالعصہ کی نماز عیدگاہوں میں بھی ادا کی جائے گی توضی عرب میں وزارت اسلامی امور اور دعوت اور رہنمائی کے وزیر شیخ ڈاکٹر عبداللطی فارش شیخ نے عیدالعصہ کی نماز کے لیے کھلے اور بند مقامات کی تعداد بڑھانے کی حدایت کی ہے اس سال عید کی نماز چھوٹی بڑی مساجد کے علاوہ کھلی عیدگاہوں میں بھی ادا کی جائے گی اخبار 24 کے مطابق سعودی وزیر کا کہنا ہے کہ عیدالعصہ کی نماز کے موقع پر کورونا ویرس سے بچانے کے لیے تدابیر اختیار کی جائیں انہوں نے کہا عیدالعصہ کی نماز سورج نکلنے کے ٹھیک پندرہ منٹ بعد سعودی عرب کے تمام علاقوں میں ادا کرنے کا تمام کیا جائے انہوں نے حدایت کی کہ سب لوگ منظور شدہ صحت جو ضوابط ہیں اس کی پابندی کریں اور منٹنس پر موجود ٹیمیں جو ہیں وہ چھوٹی بڑی تمام مساجد کا گہرائی سے جائزہ نے نماز صرف ایسی جگہوں پر ہی ہوگی جہاں تیاریاں مکمل ہوں گی اور حفاظتی انتظامات کا بھرپور احتمام کیا کیا ہوگا سعودی عرب میں موبائل جو ویرچول نیٹورک ہیں آپریٹرز کی تعداد دگنا ہو گئی سعودی عرب نے دو نیم موبائل ویرچول نیٹورک آپریٹر کو لائسنس جاری کرتی ہے سعودی عرب کے ٹیلی کمیونکیشن سیکٹر میں جو ہے جو عمل ہے وہ خاصی تیزی سے ترقی کا جاری ہے سعودی کمیونکیشن اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کمیشن کی جانب سے نئے لائسنس جو ہے انٹیگریٹر ٹیلی کام کمپنی آئی ٹی سی موبائل اور فیوچر نیٹورک کمیونکیشن کمپنی کو جاری کیے گئے ہیں حالیہ پیش رفض کے بعد دوہزار چودہ میں متعارف کرائی جانے کے بعد اب تک جاری کردہ پرمیٹس کی تعداد چار ہوگی ہے اس سے پہلے کمیشن کی جانب سے ویرچن موبائل اور اتحاد جوارہ کو لائسنس جاری کیے گئے تھے ایم وی این او لائسنس رکھنے والے ادارے کو وائس کال انٹرنیٹ ایس ایم ایس وائس میل اور میڈیا سرسز فراہم کر سکتے ہیں امان سعودی عرب شہرہ جو ہے وہ ربا الخالی سہرہ سے ہو کر گزرے گی الاغباریہ کے مطابق یہ شہرہ ناقابل تذکیر مانے جانے والے الربا خالی سہرہ سے ہو کر گزرے گی شہرہ کی جو شروعات ہیں الحصہ کمیشنری کے حرض مقام سے ہوگی اور یہ بتہا سے گزرے گی سعودی عرب اور یو اے ای کے بالمقابل جو سرحد ہے وہاں سے ہوتی ہوئی امان کے سرحدی علاقے تک پہنچے گی سعودی عرب میں اس سڑک کی لمبائی پانسو چونسٹھ کلومیٹر کے لگ بگ ہے یہ شہرہ دونوں ملکوں کی بری سرحدی چوکی پر واقع مکمل انتظامی اور رہائشی شہر پر جا کر ختم ہوتی ہے سعودی عمانی شہرہ تعمیر کرنے کے لیے الربا الخالی سہرہ سے 130 ملین موقع جو میٹر ریت ہے وہ ہٹائی گئی ہے سہرہ کے ریت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک جگہ نہیں ٹھہرتی بلکہ یہ متحرک رہتی ہے سعودی عرب نے اپنے علاقے میں شہرہ کی تیاری میں 1.3 ملین جو ہے ورکنگ آرز لگائے اور 650 بھاری مشینری جو ہے وہ استعمال کی گئی ہیں ایک بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیا اکامے اور خروجودہ میں 31 جولائی کے بعد مزید توسیح ہوگی سعودی عرب میں گھر ملکوں کے لیے کام اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا آپ سب کے لیے لازمی ہیں آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں ان سے آگے ہی ضروری ہے اگر ملکی کارکن کے جانب سے جوازاد کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوچھا گیا کہ جوب کا نیا ایگریمنٹ قبول نہیں کیا جس پر کفیل نے میرا فائنل ایگزیٹ لگا دیا میں جانا نہیں چاہتا کیا کروں جوازاد کا کہنا تھا کہ آجر اور اجیر کے مبین کسی بھی اختلافی معاملے کی صورت میں لیبر آفیس سے ریجوع کیا جا سکتا ہے جہاں موجود جو سٹاف ہے وہ معاملے کو تمام پہلوں سے جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں یاد رہے سوزی عرب میں مارچ دوہزار اکی سے جوب کا نیا قانون آ چکا ہے جس میں جوب کا ایگریمنٹ ہی اہم ہوتا ہے ملازمت کا معاہدہ ڈیجیٹل ہوتا ہے جسے منظور کرنے کے بعد وزارت افرادی قوت کی جانب سے ایگریمنٹ کی تصدیق کی جاتی ہے جوب کے نئے قانون کے تحت ورک ایگریمنٹ کو منظور کرنا یا نہ کرنا یہ جو فریقین ہیں اس کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی بھی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ ایگریمنٹ کو ایکسپٹ کرے یا ارجٹ کرے لیبر آفیس جو کہ وزارت افرادی قوت کا ذیلی ادارہ ہے اس میں کفیل اور امپلائی کے مبین اختلافات کو دور کیا جاتا ہے محنت کے قانون کے مطابق لیبر کورٹ یا لیبر آفیس میں کیس دائر کرنے کے بعد قانونی نکات کا جہزہ لینے کے بعد فریقین کو طلب کیا جاتا ہے تاکہ معاملے کو حل کیا جا سکے اگر دونوں میں جو ہے وہ اتفاق نہیں ہوتا یا دونوں جو ہے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے تو جو ہے اس کے بعد جو ابتدائی فیصلہ ہے اس کے خلاف تیس دن کے اندر اندر جو ہے اپیل جو ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے ایک اور شہری کی جانب سے پوچھا گیا کہ فیملی ڈرائیور کا تعلق اس ملک سے ہے جہاں سے فیلحال مسافروں کے آنے پر پبندی آئیت ہے ڈرائیوروں کا خروجودہ دو بار تجدید کیا ہے کیا مزید بھی کیا جا سکتا ہے جوازات کا کہنا تھا کہ برون ملک گئے ہوئے کارکنوں کے خروجودہ یا اکامہ کی مدد میں توسی اختیاری وسائل کو بھی استعمال کر کے کی جا سکتی ہے جس کے لئے جوازات کے اپشر یا مقیم پورٹر پر توسیق کی زہولت موجود ہے خروجودہ یا اکامہ کی مطلوبہ مدد کے لئے فیس ادا کرنے کے بعد توسیق کی جا سکتی ہے تاہم اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اگر خروجودہ کی مدد ختم ہے اور اکامہ کی باقی ہے تو صرف خروجودہ کی مدد میں توسیق کی فیس ادا کی جائے دونوں ختم ہیں تو پہلے اکامہ کی مدد میں توسیق کی جائے گی اس کے بعد آپ کے چھٹی میں اضافہ کیا چاہے گا کارکن کے اکامہ یا خروجودہ کی مدد میں توسیق کا افتیار سپانسر کو ہوتا ہے وہ اپنے اپشر یا مقیم پورٹر سے ہی توسیق کی گاروے انجام دے سکتا ہے ایک اور شخص نے جوازات سے سوال کیا کہ فیملی میمبرز خروجودہ پر گے ہوئے ہیں کیا 31 جلائے کے بعد مزید توسیق ملے گی جوازات کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے کرونا سے متاثرہ ممالک کے اکامہ ہولڈر تارکین کے لئے حکومت کی جانب سے جوہیں 31 جلائے تک مفت توسیق کے احکامات جاری کیے گئے ہیں جن پر عمل چاری ہیں جہاں تک مزید توسیق کا سوال ہے تو اس وارے میں اگر حکومت کی جانب سے مزید رائع دینے کا اعلان کیا جائے گا تو جوازات کے سرکاری پریٹ فارم سے اس کی اطلاع فراہم کر دی جائے گی فیلحال توسیق کرنے کے احکامات صرف 31 جلائے 2021 تک کے لئے دیئے گئے ہیں بہرین میں مزید سولہ ملکوں سے مسافروں کے داخلے پر پابندی آئیت کر دی کی بہرینی حکام نے مزید سولہ ملکوں سے مسافروں کے داخلے پر پابندی لگائی ہے انڈیا پاکستان سر لنگا بنگلہ دیش نپال اور ویتنام پر پہلے سے ہی پابندی لگی ہے انہوں نے بتایا کہ مہرینی محکمہ شہری ہوابادی نے ممنوع ممالک کی نئی فہرز چاری کر دی ہے ان میں تیونس ایران اراک میکسیگو فلپائن انڈونیشیا اور ملائشیا کو اس لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے اور اس سے پہلے جو ممنوع ممالک کی فہرز چاری کی گئی تھی اس میں انڈیا پاکستان شامل ہیں وہ بھی نئی فہرز کے ساتھ جو ہے موثر رہیں گے ایک بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ مالدیو جو ہے وہ آج سے جو ہے تمام جو ہے وہ ایشیا دو ساؤت ایشیا کے ملک ہیں ان کے لیے اپنے بورڈر کو اوپن کر رہا ہے ساؤت ایشیا کے ممالک کے لوگوں کو آنے پر کوئی کرنٹائن نہیں کرنا ہوگا مالدیو کے لیے ساؤت ایشیا میں جس میں بنگلہ دیش بھٹان جو ہے وہ سر لنکا پاکستان انڈیا یہ ممالک ساؤت ایشیا میں آتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایسے لوگوں کو آنے پر صرف پی سی آر ٹیسٹ کی رپورٹ دکھانا ہوگی اور ان کو کرنٹائن نہیں کرنا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ مالدیب جو ہے ساؤت ایشن ملکوں کے لیے جمعرات پندرہ جولائی سے اپنے بورڈر کھول رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ آپ تمام جو ریزورٹس ہیں اس کی فہریز جو ہے آپ مالدیب حکومت کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں اور انہوں نے ایک بہت زیادہ آسانیہ کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ تمام مسافروں کو بس پی سی ایر کی ٹیسٹ دکھانا جو ہے وہ لازمی ہوگا جو کہ چھینوے گھنٹے پہلے کی کم از کم ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہے اگر تو یہاں تک کہ ان کو کسی بھی ویکسین کا مکمل طور پر جو ہے انجیکشن بھی لگا ہوگا تو پھر بھی ان کو جو ہے پی سی ایر ٹیسٹ کو دکھانا ہوگا لیکن جو ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو مالدیب کے لیے جو فلائٹس اوپن ہوئی ہیں تو مالدیب سے سعودی عرب آنا بہت ایسی ہو جائے گا کیونکہ ابھی دیکھا جائے تو تمام ملکوں نے اپنی فلائٹس بند کر دی تھی تو آنے کے راستے بہت کم ہو گئے تھے ابھی ایک اور خبر آ رہی ہے کہ قطر بھی اپنے بورڈر کو انڈیا کے لیے بھی اوپن کر رہا ہے اور پاکستان کے لیے قطر کا آن آرائیول ویزا بھی موجود ہے تو قطر سے بھی ہو کر سعودی عرب آ سکتے ہیں یہ اچھی اپ ڈیٹ ہے اور انشاءاللہ لیکن امید ہے کہ ہماری اکتیس جولائی تک ہماری سعودی عرب کے لیے ویسے بھی انشاءاللہ انڈیا پاکستان سے ڈریکٹ فلائٹس اوپن ہونے کی پوری پوری امید ہے اس کے لیے بھی ہم انتظار کر رہے ہیں جیسی ہی اپ ڈیٹ آئی گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فیلحال آپ کو لے کے چلتے ہیں کچھ سپیشل فلائٹس کی خبروں کی طرف آپ کو بتاتے ہیں آج مندہ بھارت مشن کے تحت بینگلورو کے لیے دمام سے ایک فلائٹ جائے گی ٹی کے سکس پائی نائن سکس جدہ سے چنائی کے لیے سعودی ائر لائن کی ایک فلائٹ ہے دلی کے لیے دو فلائٹ جائیں گی ایک ریاض سے اور ایک دمام سے ہیدراباد کے لیے جدہ سے ائر انڈیا کی ایک فلائٹ ہے کوزی کوٹ کے لیے جدہ سے ائر انڈیا ایکسپریس کی ایک فلائٹ لکنو کے لئے ریاض سے گو فرسٹ کی ایک جوہے ائرلائن جائے گی اور اس کے علاوہ ریاض سے ممبئی کے لئے ائر انڈیا کی ایک فلائٹ جائے گی دمام سے تروینڈرم کے لئے ائر انڈیا کی اے آئی 100晚上 جائے گی اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں پاکستان کے فلائٹ کے بارے میں تو آج اسلام آباد کے لئے ایک فلائٹ ہے جدہ سے ائر بلو کی اور لاہور کے لئے دو فلائٹ جائیں گی ایک جدہ سے اور ایک ریاض سے پی آئی اے کی ملتان کے لیے جدہ سے ایک فلائٹ ہے سات بجے رات کو پی کے نائن سیون فور زیرو پی آئی اے کی پشاور کے لیے دو فلائٹ جائیں گی ایک جدہ سے اور ایک ریاض سے ایر بلو اور پی آئی اے کی فلائٹ ہو کی لیکن چلیں گے آپ کو مزید خبروں کی طرف آپ کو بتائیں گے کرونا کے کیسز پھر ایک ہزار سے زیادہ ریاض ریجن میں سب سے زیادہ مریض ساتیرہ میں بودھ چودہ جولائی کو کرونا کے ایک ہزار سے زیادہ نیکے سے سامنے آئے ہیں جبکہ کرونا کے مجموعی متاثرین کی تعداد پانچ لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے بودھ کو سبق نیوز نے وزارت سہت کے جانب سجاری ہونے والے بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران کرونا کے ایک ہزار دو سو چھبیس میں مریض سامنے آئے ہیں جبکہ ایک ہزار ایک سوٹھائیس افراد سے ہٹیابی ہوئے ہیں وزارت سہت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران کرونا کے مزید چودہ مریض چل بسے جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر آٹھ ہزار بیس ہو گئی ہے دس ہزار نو سو انتیس ایکٹیو کیسز ہیں جن میں سے ایک ہزار چار سو تیس جو ہیں ان کی حالت نازک ہے جو کہ انتہائی نگے داش کے یونٹ میں زیر علاج ہیں سب سے زیادہ مریض تین سو چونتیس ریاض میں اور مکہ میں دو سو ساٹھ الشرقیہ ریجن میں ایک سو اٹھاون اور اسی طرح اسی ریجن میں ایک سو چالیس کیسز کی تصدیق ہوئی ہے متعدد گھروں میں چوریاں کرنے والے تین غیر ملکوں کو گرفتار کر لیا گیا مکم کرمہ پولیس نے کئی گھروں میں چوری کرنے اسلے کے زور پر لوگوں کو لوٹنے والے تین غیر ملکوں کو گرفتار کیا ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مکم کرمہ پولیس نے کہا گرفتار شدگان یمنی شہری ہیں جن میں سے دو سرحدوں کی دراندازی گھر کے ملک میں داخل ہوئے ہیں مذکورہ افراد نے کئی گھروں میں چوری کرنے اور کئی لوگوں کو اصلے کے زور پر لوٹنے کا اقرار کیا ہے گرفتار شدگان کے گھر کی تلاشی لینے پر تین لاکھ ریال ضبط ہوئے ہیں یہ مسروکہ رکوم میں سے بچ جانی والی رقم ہے پولیس نے کہا کہ ایک طرز پر متعدد وارداتوں میں ملوث افراد کی تلاش تھی جنہیں بھلا خیر گرفتار کر لیا گیا سعودی عرب اور جاپان کے درمیان سپورٹس میں تعاون کو فروغ دینے کا جائزہ سعودی وزیر کھیل شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل جو سعودی عرب علمپک کمیٹی کے چیرمین بھی ہیں انہوں نے منگل کو جاپانی صفیر فومیو اے وائی سے آن لائن رابطہ کیا تھا آپ انہوں نے بتایا ہے کہ شہزاد عبدالعزیز بن ترکی الفیصل اور فومیو اے وائی نے بتایا کہ ملاقات کے دوران کھیل کے میدان میں فریقین کے مبین تعاون کو فروغ دینے کے طریقہوں پر تبادلہ خیال کیا گیا دنیا کرونا وائرس سے نجات کیسے حاصل کر سکتی ہے ریاض میں فورم دنیا اس کرونا وائرس سے کس طرح نجات پا سکتی ہے کہ موضوع پر حقوام متحدہ کی زیر نگرانی ریاض کی مزبانی میں ایک پروگرام ترتیب دیا گیا عرب نیوز کے مطابق اس پروگرام میں مقررین نے قدرتی وسائل کے تحفظ سماجی شمولیت اور کوویڈ نائنٹین کے بعد دنیا کی جو ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ ہے اس کو یقینی بنانے کیلئے دیگر ٹاپکس پر بھی ڈسکشن کی یہ تو ہمارا آپ تک کا نیوز بلٹن اور مزید خبروں کے لئے ہمارا شام چھے بجے کا نیوز بلٹن دیکھئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم